اور ایک کامیاب پہل کی ہے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت مفکر اسلام کو ایک شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الہمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصحاب اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ رَبِّ شَعْلِ صَدْرِي کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدلللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد توہید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطی ورحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقعت کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی غلطیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں گنیگاروں کے لئے تمبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہیں مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو جاننے کے بعد اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بینا سمجھ کے اور کیوں کہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امت نخیجت لنناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اوچھا عودہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اوچھا عودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنَوْنَا اَنْمُنْكَرْ تَأْمِنُنَا بِاللَّهِ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ خرا سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فرقان فیصلہ کرتا ہے فرقان criteria to judge right from wrong وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا لگے گا کیا حق اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان تو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھے یا ساتھ کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگویسٹ بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی اوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا ممی آف منپٹا وہ فیران جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیران دریاں میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم فیران کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنیں تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیران کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنیں وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لئے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لئے کہ ایک گیر مسلمان قصائی پچاس سال کے عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لئے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتہ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لئے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوں گا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شخ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی ذبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام کو سمجھ سکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حس کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے کئی گریجویٹ ہے پوس گریجویٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچا ہے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم ظالق القطاب الارعب فی حدل المتقین الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قحاف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دوراتے سورہ از زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر ستائیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے ڈھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فاس پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیدی میں جاناللہ کے لئے سلماتے کہ جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھیں مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے حمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وما ارسلناکا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی سیونٹی ٹوئیٹی جہاں اللہ سمارت اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو لوگ پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہیں صرف وہ ہی چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گیر مسلمہ اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتاب مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑیں گے ابن قصیر اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگا ہے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے طرف سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر لوہ محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچیسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوہ محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہیں سیری جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوہ محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نوز باللہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منصوب نہیں کی جانی چاہیے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ نوز باللہ اللہ نے غلطی کی اسی لئے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیئے اور انہیں خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجاؤں کو لکھا نگس آفیبیسینیا ایجپٹ کے راجہ کو پشا کے راجہ کو ایمپرہ ہریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں جس میں قرآن مجید سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے جان اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا حلال کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اخصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشکہ بھی شہیہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ولا یتخیز باد دنباد دن ارباب مندن اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں فان تولو اگر وہ نہ مانے فکولشدو بیانہ مسلمون کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلم راجاؤں کو دی کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا کئی راجاؤں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ گیر مسلم ہیں جو عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے کوکوپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کونسا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے ان کو اسی لئے یہ قرآن مجید تو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے نازل کیا گیا تھا نہ صرف مسلمانوں کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرْ کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نہ پائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لَا لَكُمْ تَعْقِلُون پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑتے پڑتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ساتھ میں میرا طلب فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالموں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو اب کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈسن کے بارے میں تو اب کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے معنی یا جاننا چاہتے ہیں نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال دارال علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لگتے ہیں اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفزر کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتے ہیں اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبرالوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دی پارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبرالوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اکرا میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جو اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان امین الک پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے الکہ کے تین معنی ہیں ایک معنی ہے خون کا لوترہ ایک معنی ہے لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لائک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جوک تو پروفیسر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں تو پروفیسر کیت مون نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مایکرسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے آئرنٹیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفیسر کیت مون کو تقریباً اسی سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آئیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے آنے آنچ سے تقریباً سانٹھ سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصے سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفیسر کیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یر میں اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ہیں The Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انام ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفیس اکیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو یہ ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول مثال کے طور پر اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول ایک کتاب دی جائیں گے آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اس میں لکھا گیا اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلیئ کرنے کا ڈی وی ڈی دالو اور پلیئ کا بٹن دباؤ اگر فاس فورڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھائے سے مت گرا ہونے تو توٹ جائیں گی پانے میں مت دال ہونے تو خراب ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن مینیول ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہے کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی تو کیا اس انسان کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے جب چھوٹی مشین دے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں کیا اس کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدہ من ہے کیا نقصان دے ہے یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹوموبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئیں تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فورن سہی کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو سہی کرنے کے لئے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل دھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باسمتی چاول تو نواب صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی کو سہی کرنے کے لئے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باسمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو سہی کرنے کے لئے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکانک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکانک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکانک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکنک کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو افیر آپ عالم کے پاس جاؤ اس مہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے اکوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے رکھنے کے لئے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے ہیں اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لئے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گے اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لئے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنس زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنس سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیہ ڈنڈ دیں گے ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے اگر آپ پکے لائسنگ کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لائسنگ کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑے گا ہزار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمان آپ کو دو جار روپیہ تو ایک لاکھ جرمانہ اچھا ہے کہ دو جار جرمانہ اچھا ہے یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لوجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے دو روپیہ لے دو روپیہ لے پانچ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لوجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پعمل کرو انسان گلتیاں کرتے اکثر گلتیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ گلتیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں لا تغلو فی دینکم آپ دین کے دائرے سے بھار مت جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نہیں چاہے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ تعلیمی آفتہ ہے کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ سمجھتے ہیں نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں کئی فائدے ہیں اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیدی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نوہ سو دس جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید علف لام میم علف کے دس حسنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں ذاقلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے پر عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختم قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوں گا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کے آگیا ہے تو کئی مسلمان کرتے قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کے آگیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مننے کے بعد کہ قرآن کھانی مننے کے بعد لوگ کو بھلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیش جانتا ہے اور انگلیش کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالیج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی اس فر پریزنٹ ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب ایکزامنیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب ایکزامنیشن کا دن آتا ہے وہ ایکزامنیشن ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی فر پی فر پریزنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ ایکزامنیشن میں بیٹھے گا ایکزامنیشن پیپر بھی ہے فرنچ میں کیا وہ ایکزامنیشن میں پاس ہوں گا بالکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب پریزنٹ لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللذی خلق الموتہ والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس امتیان میں زندگی کے امتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریتی دبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریزی دبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن میں جیزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے اتنی اونچی شیلف پہ کہ آپ کو سول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں اوپر کہ اتننے کے لئے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ہم ٹائٹ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لئے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باندے گے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باندنے کے لئے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے عزت دو اوچائی پہ رکھو پر اتنے اوچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کر رہا ہوں در پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ اسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کی اعلت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو اس آئے نہیں کرتے تو کیا کرتے فوران قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھنے لگتے ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آگے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھیں وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کا مو قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو صف میں بیٹھے رہے تھے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کمس کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سننا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے ہیں سعودی عربیہ اور اس وقت مغرب کی سلاح کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بلے کاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی سلاح میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر آتا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میرے قرآن پسند نہیں آئیں تو وہ عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے بھار کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سور یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالیتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی ہمار جائیں گا اور چلے جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو اسلام کو بچانا ہوتا تو یہ قافلہ آتا ہے اور اسلام کو کوئے کے بعد نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام اسلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نے نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لانت ہوئی ہے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چھپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور فرقان میں سور نمبر پچیس آیت نمبر تیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہیں یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہے تذکرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے کہ قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے سے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا تو تذکرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے اسری چودی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ عداد پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھئے لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہئے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہئے سب سے بہترین توفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین توفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اس سے پسند کریں گا اور امیر بھی اس سے پسند کریں گا اور سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ توفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہیں گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھا ہے عربی زبان سکھا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ توفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین توفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھا ہے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تھا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں تھوڑی بڑی شوئی شوئی میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کیتنا اہم ہیں اسی لئے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائیں تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال ہو بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال ہو بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ستہ سال کا ہو بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوں گی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارغ ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی لوگ کہتے ہیں زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک نائچیز ہے وہ تو بولتے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا ارے آپ کی محبتیں جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کریں اور پھر دعویٰ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوچائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹھا ہو کے پڑھ سکتے چاکیلے پڑھو اکھٹھا پڑھو لیکن ایک وقت تاہی کرو ہو سکتا فجر کے بعد ہو سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ نے پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو ایک رکو روچ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑھ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی ریسرچ فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ دالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ مٹ لگے چاہے بیس مٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑے ایک دو رکو پڑے جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑے اس کے ساتھ ترجمہ پڑے لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے مانی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشفت دینا نہیں چھے رشفت لینا نہیں چھے جھوٹنے بولنا چھے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گہر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو حدایت پائیں گے اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انٹریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر انسٹھ میں آیت نمبر اکیس میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھگ جاتا اور پرزے پرزے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر اکیس میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھگ جاتا اور پرزے پرزے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑھا ہے پہاڑ نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے ہیں ایک وقت تھا جو مسلمان اروش پہ تھے آج ہم اروش پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم اروش پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اروش پہ پہ جائیں گے میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں ہے جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ حضرت ستائیس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن معلمہ کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مقمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لئے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لئے اور دو مائک ہیں لیڈیس یعنی خواتین کے لئے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرہ موقع ہے آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے ہوں میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کے کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائیٹ ریولیجن کا یہ آپ کا سنیرہ موقع ہے عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمن بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مسجد کو اٹیک کر سکتے اسلام کو اٹیک کر سکتے میں جوانوں لگے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست سے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے ہیں آپ بنا ججہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں گھر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے آداب آداب سلام علیکم میرے نام ویجیہ کمار بوترا میں کسنگن کا نواس ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن میں اینٹریپینڈر ایسا ہے آپ کے بیسے میں میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتہ ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتہ ہندو ساست کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے بیسے میں مجھے آپ سے بھائی بھائی ایسا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مسائب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خوائش کب آئی اور کیسے آئے میں جب میرا میڈیکل کالیج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت آفریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پر مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں متعلق کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشور کہتے ہیں سولیل عمران میں قرآن نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم صرف ایک اشور کی عبادت کلے والا نشی کا بھی شہیہ ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے والا یتخیز آباد دن آباد دن آربابن من اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فَإِن تَوَلُّو اگر وہ نہ مانے فَقُولُ شَدُّ بِيَنَّا مُسْلِمُونَ آپ شادت ہو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے ڈیفرنسز بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا اس آیت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شک احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھوننے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں نے دوننے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مد دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا ویت کا اپنیشت کا بھگوت گیتہ کا رامائن کا ماں بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمی کی کفر میں مانیں عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پڑ چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہئے تعالیٰ ویلہ قلیمت سوائم بین بینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنیشت اپنیشت میں لکھا ہے چندو کے اپنیشت چیپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے سویتا سیتار اپنیشت چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں یہ سانسکرٹ کٹیشن جس کے معنی ہے اس خدا اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اس کی والدہ نہیں اس کے والد نہیں ہے لکھا ہے سیتا سیتار اپنیشت میں چیپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نتیس تپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پیچر آئیڈل سٹیچو سکلپچر نتیس تپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا یجور وید میں وید ہندو مذب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجور وید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں نتت سپتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب آپ ہندو مذب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدایک ہے اس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ اکم بھرام دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھیں کرنے لگا میں کہ ہندو مذب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذبی کتاب میں جس طریقے قرآن مجید میں لکھا ہے اس کا کوئی عقص نے وہی لکھا ہے ہندو مذب میں جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنائے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھا ہے ہندو مذبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہیں کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کنوکر عربی میں کرنگد ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک گار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرام میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے جیانا بہتا آپ نے جو اپنیسنوں کا ورنم کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ اس پر ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوط گیتا ہے جیسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسور کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ سلوک نمبر چھا چھٹ میں ہے اننیا سردھرمان پریتیا جم ماں میں کم سرنم پر جا اہم توہم سرو پاپ کے بیو موکشی سامی ماں سوچا اس میں بھی ایک ہی اسور کی اور انگت کیا گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ہی اسور کی ہے باقی روپ انگر مان دیا ہے یہ ایک آستہ کا بھی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ ہے لیکن ان اسور کو ہمارے ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہماری یہی کہتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجید ماللہ سمانتا فرماتے سولیل عمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشاہ ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بقا سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2-6 میں لکھا ہے بلیسیڈ آر دوس پیپل ہو وزیڈ دی ویلی آف بقا تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر سرے ہندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قابہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے ہوب نانسے سے کوشنی میک نمبر پانچ پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہے بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خرزفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لفظ جو crucifixion کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion means یہ کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں توہ نمبر چار آیت نمبر 157 میں وہ لوگ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا نہ ہی انہیں انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا ولیکن شُبِّعَا لَوْن یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وَمَا قَتْلُوا يَقِنَا اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیہ لگو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر ٹویلز ورس نمبر تھٹی ایٹھ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل این ایڈالٹری جنریشن یو سیکن افتر سائن نو سائن شیل بی گیون ٹوی ایکسپٹ سائن آف جونا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجدہ دی نہیں جائیں گا صرف سائن آف جونا یو سی الیہ السلام کی نشانی یہ ہے حوالہ گوسپل آف میتھیو کا چپٹ نمبر بارہ ورس نمبر اٹیس سے لیکے بیالیس تک عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لیے ایک حسائن آف جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا The Book of Jona ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی اکشورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ ننوہ کے لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لیے ننوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا سپرسٹیشن مطلب اندوشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریاں میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائیبل میں بک آف جونا میں یونیس سلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پیغمبر تھے بائیبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریاں میں سٹوم توفان یہ توفان دریاں میں کیوں آ رہا ہے یہ توفان یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا سپل سیجن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانیں گا اس کو دریاں میں پھیکیں گے تو توفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری گلتے ہیں مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریاں میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریاں میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر ون جوناہ واس تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکتی تیسٹن واس جوناہ ڈیڈا آلائیز ہی واس آلائیز زندہ تھے ماشاء اللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ توفان میں دریاں میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے ہی اور ٹو ڈیڈا آلائیز ماشاء اللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے مننا چاہیے لیکن یونیس سلام زندہ تھے یا مر گئے جونا دو ہی وارس تھری ڈیز ہی وارس تھے بہن سا ہی جواب دے رہی ہے تین دن کے بعد وہ مچھلی یونیس سلام کو اُلٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بھان نکلتے ہیں یونیس سلام اور وہ سموندر کے کنارے پہ آتے ہیں زندہ یا مردہ جونا اтоان کے بعد تو ہمیں جو جواب دے رہے یونیس سلام جواب دے رہے جوروب دے رہے جو رہے جوبر دے تو ہی؟ جوڑا لیکن ٹوٹس لیکن ٪١ ٹ٪ٓ ٹوٹس ٹ١ 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 ٹ١١ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مننا چاہے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے ہیں موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں گے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہیں گے now sister I want to ask you according to you when Jesus Christ's peace was in the sepulchre was he dead or alive he was alive so if he was alive then how was he crucified crucified means someone dying on the cross بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لکھے کہ کہتے قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسیفہ ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے گئے تھے سپل کر اس ٹیم کوئی لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتل ہو وما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے خوبناہ رسیہ خوبناہ نسیر the question sister thank you sister I would like to ask you that now do you believe that Jesus کا اس پیسپ پہ 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 did not die on the cross I do believe but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus who was not crucified according to their own own version that is bible what's your name sister what's your name sister I am Sahadia Naz and I am a teacher by profession You are a Muslim Yes, I am MashaAllah Okay, anyway, hope you have satisfied your friend Yes, I am But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question Okay, thank you Mike number 1 If you are a Muslim brother, then you can answer your question Jaijin and Arab My name is Arun Kumar Jain Musidawad Arangawaas My question is The new mosque is made And Kavaristan And Eid Gaha My mind is that we give Land or Paisa Rupiah My mind is that But those people say that we don't take a lot from Muslim Why? In Islam is written Love you to man My brother Kavaristan An And If we don't Because of But گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساکین کو مولا الفطل غارمون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لینے نہیں سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لئے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال صرف وہ لوگ کرنا چاہئے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کی لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹورمنٹ ایرہ میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گا ہے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لیے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نہیں مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پھانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لیے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی کشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے جی ہم لوگ جو گائی کا دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائی کا دودھ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی سوال ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دودھ بھیج ہوگا یا نون بھیج ہوگا نونویج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈی بھی ہے اب اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نونویج ہے کیا ویج ہے تو میں نے پوچھا گائے نونویج ہے کیا ویج ہے آپ نے پاہ نونویج تو دودھ بھی نونویج ہوگا تو سائنٹیفکلی دودھ نونویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجٹیرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملو میں آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے وہ مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ non-vege ہے لیکن سارے ویجٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non-vegeٹیرین آپ نے کہا کیا ہماری دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ ناتس پتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچڑ نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوٹوگراف نے تو یہ ویت کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فرمی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے شرطی اور سمجھتی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے ویدن اپنیشت سمجھتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمجھتی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمجھتی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطری کے خلاف ہے یہ آپ دیکھیں گے گاہ آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارہ لینا پڑھتا ہے پندت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی عقص ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی پچر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریشن کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عقص کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائے کانسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائے کانسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی عقص کی ضرورت نہیں ہم عشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکھرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیز بات تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ عشور کا کوئی عقص نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے کہ حوالہ جو کہ یہ ہے آپ سمجھے نا بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گے مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا ارے کیوں نہیں سنو بھائے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا عویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ سانسکرٹ جانو اپنی عویت پڑھو آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے یقصہ نیت کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرسادسہ ہے میں ریاجیلا کے ایک پورسا گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لئے آجان میرے من میں ایک سنکہ ہے جہاں گیتہ کہتی ہے دھرمشن ستھاپنا تھا سم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتمہ اللہ کی شرشتی انفینائٹ ویبز میں چل رہے ہیں تو انفینائٹ سمسیاں آگے آئیں گی تو محمد the last پیغمبر اگر یہ سہی ہے گیتہ کا یا کرشن کا یا گھوشنا سم بھاوامی جگے جگے کیا گلت ہے بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے والدہ بھاوامی جگیتہ کا جس میں کرشن کہتے ہیں انہوں نے کہا سنسکرٹ میں ترجمہ نہیں کیا شرکشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوں گا تو اس وقت بھاگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھاوامی ہوگی ہوگی ہر یگ میں آئیں گا تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن گلت ہے آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِرْجَا لِكُمْ وَلَا كِرَسُولُ اللَّهُ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلْ لِكُلْ لِكِنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہیں آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شی کشن میں شی کشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ گلت کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل گلت نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the وید وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے اور کل یوگ آخر یوگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمنہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارِ ہلا میں ان کو راکھ تیواز سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھیے کل کی آتار کے بارے میں وہ ہو وہ ہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یوگ میں ایک آتار آئیں گا آخری یوگ ہوئیں گا کل یوگ یہ کل یوگ ہے بھائی صاحب یہ کل یوگ ہے اور کل یوگ کے آخری آتار ہے کل کی آتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بھگوت گتہ میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یوگ میں ایک آتار آئیں گا اور آخری یوگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یوگ ہے اور کل یوگ کی آتار ہے کل کی آتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتین خند تین عدیت تین شلوکاس پانچ سے آٹھ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فورینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانا میں پروتین خند تین عدیت تین شلوکا دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹب سکتاز اثروا وید کتاب نمبر بیس چپ نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے قلقی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے ہیں آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ استر پر جو میرا لوجک ایکسپٹ کرتا ہے وہی کو میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنکھ ماند کا ماننا میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں تو آنکھ کھول کر آپ مانتے کہنے بھگوت گیتہ کو بلکل مانتا ہوں تو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پران کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کی اوتار اس میں مانتے آپ پران کی بات نہیں کر سکوں گا پران کی بات میں پرانا کل کی پرانا پران میں میں کر رہا ہوں پران 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 کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ آشتہ دس بیاساس بچنام بیاساس بچنام دوے پاپائے پر پیڑنام پنیای پر ہتنام اسی طرح ہے کہ اٹھارو پران کا ادیس ہے دوسرے کو کشت دینا پاپ ہے دوسرے کا بھلائی کرنا پنیا ہے میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشت دو اور دوسرے کے بھلائی مت کر میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں پران قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشت دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشت دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پران کا دین نہیں ہے کل کی پران کا دین نہیں ہے داکٹر صاحب مجھے کل کی پران کا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑو اور یہ جانچ پڑھتال کرو کہ کل کی آتار کون ہیں اور کل کی آتار کی تحقی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقی کرو کہ آخری آتار کون ہیں اور انشاءاللہ آپ کو حضرت دیں گے اللہ تعالیٰ میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا بیری 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 مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا برد لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بہت بہت کرتا ہے کرپی آپ اسپست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برد کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام ان کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھیدباؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھیدباؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو ہے مسلم مسلم ہے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہاں کیا نہیں کہا نا ہندو نے مجھ سے کیا کہ عداب کہاں کیاں میں نے اُسے سلام کہاں کیاں جی میں گوھر کیا تھا گوھر کیا ماشاءاللہ لیکن دو گوھر کے تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو میں نے مجھے عداب کہا داکٹر صاحب آپ جانسے ہیں لیکن آپ کو ایک مسلمان میں انہوں نے سلام علیکم لیکن اس کوالیتی کو انجھا ہے انجھا مجھا ہوں میں انجھا ہے انجھا ہوں وہ خود مسلمان کو جانتے ہیں صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف ہے کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامت ہی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علموں میں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے روز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو السلام کے معنی موت السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اقتلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سے ایٹیس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کم از کم اتنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہیے والکم السلام ورحمت اللہ یا برکاتو یا قمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کہے السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وما ارسلنا کا الا رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیات پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ گئر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نکلہ السلام علیکم کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے آداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک گئر مسلمان کے لئے سلامتی چانا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موت سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی اوتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں ہاں نمسکار میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو دبکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کرتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں تو اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جانکاری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پر بھی آؤں گا پہلے پہلے سوال کا جواب تو پھر دوسرے سوال پر آؤں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا ہے کہ وہ دوا کے دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جگڑ ایک دیوبندی ایک بریلی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے جو دیوبند سے فارغ ہے تو دیوبندی کہتے ہیں جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں کون سے یہ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی وہ ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ صحیح ہے اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجھے تو ترجمے سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجھے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے کوئی غلط ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب وہ تحسن ہے جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال بھائی صاحب میرا جواب تو قرآن سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ہی مسلمان گیر مسلمان بھی کہتے اگر آپ کتاب پڑھے گئے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلینشل پیپل ان ہسٹری سو سب سے زیادہ انفلینشل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نے ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے مثال کی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراں اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی صدر گئے ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں مہینے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپنی سے حق لاتا تھا بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس مقام پہ پوچھایا نائے میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو لیکن کیوں کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تو آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں ذاکر باب نے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس بتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ جَسْتَرْ نَلَقْ قرآن ذکرِ فَالْمِ مُتَقِرْ آکے بولو تو میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہا ہی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دہ ٹانگ ہے کیا کہ سب کتل لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرور کے پیش کیا ہے اور توڑ مرور کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بوش کیسے انسان ہیں جارج بوش اچھے انسان نہیں ہیں میں نہیں کو کٹ دوں گا لگیں گا جارج بوش اچھے انسان ہیں اس کو خود کو میں دکھاؤں گا اپنے کہا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سب کتل لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ ٹانگ وہ سلپ آف دہ ٹانگ نہیں ہیں اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہیں نہیں کو کٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہیں تب سمجھ رہے وہ دہ سان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنالوجی تو اس تیڑی کے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھلنا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مسجد سے جھوٹے چوری کر رہا ہے زاکیر مسجد سے جھوٹے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پہنکے میرے ابھی شروعانی پہناؤں ماشاءاللہ سوٹ پہنکے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلن 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 سامنے آکے کہ سوال کا موقع عام طور پر مذہبی تقریبیں کھلنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوگا میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کہا بھی نہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آکے بہت سکتے ہیں زاکیر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ جیے غلط ہے آئیسے مانینے اگر صحیح ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے اگر میں غلط میں ہوں تو بولوں گا غلطی ہے مافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریب سن کے الحمدللہ اس ناچیس کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بتائیں کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا طریف یہ پیش کریں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیت ہے قرآن کے آیت ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تہتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے دوکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دوکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسے چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کیا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کیا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پر لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope answers the question میں تھا بہر کوئی سوال ہے آپ کا جی دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ سوبرے کے سائم میں یا نبی سلامہ کا پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیواندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارت کرتے ہیں وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیکہ کا نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دید آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سا آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے قل ہاتھ بہنانکم ان کو تم سوا دیکھ نہیں قرآن کی آیتیں آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہیں تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح اقتہ کی کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھ برہنانکم آپ اپنا ثبوت پیش کرو برہن پیش کرو اگر آپ سچے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں اب اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاری ملتے رہتا ہے تو مسلم کی دکان بغل میں ہے بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں غلط بات ہے آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح تو بھائی سن رہا تھا تو جواب مل گئے آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری درکاست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریک صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اوپر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حجرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹیوی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے broadly we are ہندو so دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتھیا کرنا منہ گلت کہا گیا ہے یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انصار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بکھو بھی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی ہی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچولز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جب آپ چاہوں گا آپ سے وعلیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گنہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنے آجاتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بخری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس میں کہ نائی گوش نائی کھون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ کھون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو کھون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائیٹی آپ کی پریدگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دی جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہیں تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام بیٹی قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سکا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طرح کس حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی گربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی گربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخریت کے ٹائم پہ ادوزوہ کے وقت جانور کی گربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے اپنے آخری پیغم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بھلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دو دہا کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تھی ہے حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے جانور خانہ اللہ کے انہیں وہ ایک الگ بیہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نہیں ہے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلہ سوال پوچھ سکتے ایک تھی حصہ ہم استعمال کر رہے ایک تھی حصہ ہم دوستوں میں بات رہے ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مہیندہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نیس سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائی ہے خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کیا نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنیدبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے تو فضل خرچ ہوتی ہے بنیدبت اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے فائدہ ہے خوب دانسید بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نظریہ سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نظریہ سے دیکھتا ہے بہت آپ کا آخری سوال ہے کہا اہنسہ کو اسلام کس نظریہ سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسہ حرام ہے اسلام آتے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہیں قانون ایک چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلوڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گستا ہے اور میرے بیٹی سے بہتمی دکھتا ہے میں کہاں کا کنگ میں ہمسہ میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگاؤں گا ciao بھائی مینے چوڑیاں نے پینر ہوگے ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نے ہاتھ میں پینر ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بہتمی دکھتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کر رہی ہیں ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے حمصہ کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے نہ حق کے لیے دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لیے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے حمصہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سن کے پھر ایک بار میں اب تہہ دل سے آپ کا سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا خدا حافظ ایک خدا میں مانتے ہیں میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برم کو مانتا ہوں میری اپنی ایک الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید باؤ نہ آس تک کیا ہے نہ کبھی جندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور ایک ہے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بے خدا میں مانتے آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ سلم آخری پیکمبر ہے نہیں میں اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہتا میں اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پوری بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمائے اور وقت کا تقاضہ ہے بلک سمائے کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیسٹیو پہ اتنے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارمی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پر تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میں راجس خود دربور رہا ہوں میں انجینئرنگ سٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیلیویویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پرانی ایک ماترہی سے کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل مینوال ہے لیکن میرا منعہ یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائیویل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل مینوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پرانی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل مینوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لئے انسٹرکشن مینیل ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیل ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو کے انسٹرکشن مینیل کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انسٹرکشن مینیل ہے تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لئے انسٹریکشن مینیول ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکلی عجلن کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے سریس نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورا ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کا وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمعی کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورا نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئیں اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت تک کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں حبید خدا کا کلام تھا وہ صرف اکس وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے خلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پر ماہ بھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پندت کہ ماہ بھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرینڈسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہزا شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن پھر ماہ بھارت میں ہو گئے چوبیس ہزا شلوک آج ماہ بھارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماہ بھارت ٹیلی ویشن پر اس کے اندر بیکگراؤن میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار ماہ بھارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ اقتعاق قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی اربیا میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی عشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے عشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی hope the answers the question thank you sir تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب جی صاحب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیکی بنا ہے خدا ایک ہی ہے ہم مانتے ہیں undertiénی آپ مانتے ہیں بد پرستی غلط ہے نہ وہ نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں نہ مانتے ہیں مورتی پوچھا غلط ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا عشور کی ہی ہے یہ ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں عشور ایک میرا دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں ہوئی اسی کے انس empowering میرا سوال مربع پوچھے سر اگر آپ بولتے ہیں کہ اس ور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے مہینے کہہ رہا ہوں وید کہہ رہی ہے وید کہہ رہی ہے نا تصرفتی ماستی سر میرا سوال ہے اگر اس ور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھگت ہو کے جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھگت ہو کے آپ ہم کائے اسا فیسن چیز رکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اس ور کا کوئی اکس نہیں ہے تو ہم بغت ہو کے داڑی موچ کیوں رکھتے کیونکہ ہم عشور نہیں ہیں عشور کا آقا نہیں کوئی عقص نہیں ہے ہمارا تو عقص ہے نا تو عشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی عشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا دکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لگتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گے